جی میں اپنے خواب کی تعبیر پوچھنے چاہتا تھا آپ سے جی فرمائے جی میں نے میں اپنے دوستے ساتھ جا رہا ہوں جنگل میں تو ایک قبرتستان بھی ہے وہاں پہ تو قبرتستان میں ہم جو نا قبریں وغیرہ دیکھتے ہیں تو وہ قبریں کھوستے ہیں وہاں سے ہم تو ہمیں بوک نہیں لگیا تھی تو ہم قبریں کھوستے تو جو اندر مرضے ہوتے ہیں نا ان کی جو ہٹی ہیں ہم وہ کھا رہے ہیں اچھا بس آپ کیا کام وغیرہ کیا کرتے ہیں آپ میں کپڑے کا کام کرتا ہوں ادھر لاہور میں کتنا عرصہ پہلے آپ نے خواب دیکھا یہ پانچ دن ہو گیا پانچ دن ہو گیا اچھا تو آپ شادی شدہ ہیں جی شادی شدہ ہیں تو جس دن آپ نے خواب دیکھا اس دن آپ کی طبیعت کیسی تھی براہت ہو رہی تھی مجھے بس اچھا تو یا آپ نے پہلی دفعہ خواب دیکھا یا اس طرح کا پہلے بھی کبھی نظر آئے تھا نہیں اس طرح کا خواب میں نے پہلی دفعہ دیکھا پہلی دفعہ دیکھا اچھا پیارے بھئی میں یہ ارز کروں گا کہ آپ غور کریں آپ اور آپ کے ساتھ جن کو اپنے خواب میں دیکھا کہ کہیں کسی مسلمان کی غیبت میں مبتلا تو نہیں ہوتے جب آپ لوگ بیٹھتے ہیں بات چیت کرتے ہیں اگر ایسی سیچویشن پائیں تو اس سے ظاہر ہے کہ ہمیں اجتناب کرنا چاہئے قبر کو کھولا یہ راز کو فاش کرنا یعنی کہ راز کو ظاہر کرنے سے اس کی تعبیر کی جاتی ہے تو بعض وقت اس طرح کے خواب ہمیں بطور تمبی کے دکھائے جاتے ہیں کہ ہم اپنے عامال کا محاسبہ کریں تو غور کر لیں اگر کوئی ایسی بات پائی جاتی ہے کہ آپ اور آپ کے دوست جب بیٹھتے ہیں گفتگو ہوتی ہے تو اس میں کسی مسلمان کی چھپی ہوئی بات کا تذکرہ تو نہیں ہوتا یا کوئی اولیڈی کوئی بات علم میں ہے اور وہ کسی ایسے شخص کے سامنے تو ظاہر نہیں کر دیتے کہ جس کے سامنے ظاہر نہیں کرنا چاہیے تو انشاءاللہ زوجل رہنمائی ہو جائے گی اور اگر اس طرح کی کتا ہی پائیں تو اللہ پاک کے بارگاہ میں توبہ بھی کریں رجوع بھی کریں یاد رکھئے کہ غیبہ چغلی مسلمان کے راز کو ظاہر کرنا یہ تمام چیزیں شریعت میں منا ہیں ہمیں ہرگز ہرگز ان کے طرف نہیں مڑھنا چاہیے ٹھیک ہے ماجد بھائی اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ورحمت اللہ وبرکاتہ